بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کے سامنے انسانی ناف پر انتہائی قابل قدر غور طلب اور درچس ملومات لے کے آئے ہوں اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارے لوگوں کا بھلا ہو سکے جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ میرے سریک اسٹریج انٹرٹینمنٹ چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں دی ہوا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں 62 سال کی عمر کے ایک بڑے آدمی کو لیفٹ آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا خاص طور پر ہر رات کو تو اور نظر خراب ہو جاتی تھی ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں بس ایک پرابلم ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو خون فرام ہوتا ہے وہ سوک گئی ہیں بس ایک پرابلم اسی ویسے وہ پریشان ہو گیا سینس کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تخلیق انسان میں ناف بنتی ہے انسان میں ناف بنتی ہے جو پھر ایک کارڈ کے ذریعے ماں سے جر جاتی ہے اور اسی ہی خاص توفے سے جو بزہر ایک چھوٹی سی چیز ہے بزہر ایک چھوٹی سی چیز ہے پورا انسان فارم میں ہو جاتا ہے سبحان اللہ ناف کا سراخی کا حیران کن چیز ہے سینس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے تین دن تین وجہ تین گھنٹے کے بعد ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے سینس کے مطابق انسان ایک انسان کے مرنے کے تین گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک مرتی ہے بچہ پوری طرح سے دو سو ستر دن میں فارم ہو جاتا ہے یعنی نو مہینے میں یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اس مقام سے جری ہوتی ہیں اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے پچوٹی ناف کے اس سراخ میں مطلب گور جو سراخ ہوتی ہے ہمارے پیٹ کے اوپر اس سراخ کے پیچھے موجود ہوتی ہے جہاں تقریباً بہتر ہزار رگیں موجود ہوتی ہیں پچوٹی ناف کے اندر بہتر ہزار رگیں موجود ہوتی ہیں ہمارے جسم وجود کی رگیں اگر پھیلائی جائیں تو زمین کے ارد گرد دو بار گھمائی جا سکتی ہیں اب اس کا علاج میں بتا دوں آپ کو آنکھیں آنکھ جو ہے اگر سوک جائے صحیح نظر نہ آتا ہو پتہ صحیح کام نہ کر رہا ہو پتہ جو ہے پتہ صحیح کام نہ کر رہا ہو پاؤں یا ہونٹ پھٹ جاتے ہیں چیڑے کو چمک دار بنانے کے لیے بال چمکانے کے لیے گھٹنوں کے دارد سستی جوروں میں دارد سکن کا سوک جانا یہ سب اس میں آ جاتا ہے اب اس کے طریقہ علاج کیا ہوگا آنکھوں کے سوک جانا صحیح نظر نہ آنا گلونگ کال بال کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے تین کترے خالص دیسی گھی کے یا ناریر کے تیر کے ناف کے سراخ میں ٹپکایاں اور تقریباً دیر انچ سراخ کے ارد گرد لگائیں گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے تین کترے ارنڈی کے تیل کے تین کترے سراخ میں ٹپکائیں اور ارد گرد لگائیں جیسے اوپر بتایا ہے میں نے آپ کو کہ دیر انچ دائیں بائیں ناف کے لگائیں کپ کپی اور سستی دور کرنے کے لیے اور چوروں کے درد میں آفاقہ کے لیے اور سکن کو سوک جانے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے سرسوں کے تیل تین کترے اسی طرح ناف کے اندر ڈالیں اور ڈیر انچ آپ نے جو ہے اس کو لگانا ہے دائیں بائیں اس کے اب ناف کے سراخ میں تیل کیوں ڈالا جائے ناف کے سراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ رگیں جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوک گئیں ہیں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہینگ پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگائیں چاند ہی منٹوں میں انشاءاللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا تناؤ کی کمی کے لیے ناف اور اب پیاز پیس کا بیس گرام پیاز بیس گرام روگن زیتون آدھا پاؤ اور روگن زیتون آدھا پاؤ میں جلا کے لگانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ناف کے اندر باہر مالش کرنے سے اب کان کے لیے کانوں میں سینسیں کی آواز آتی ہے سرسوں کے تیل پچاس گرام ہے تخمِ حرمل دو عدد پیس کا ناف میں پندرہ دن لگانے سے سینسیں کی آوازیں ختم ہو جاتی ہے اب قوتِ سمات کے لیے بھی سرسوں کے پچاس گرام تیل میں بیس گرام دار چینی پسی ہوئی گرم کریں اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ناف کے اندر ڈالے اور باقی ڈیر انچ جو ہے وہ سیڈوں پر اسے لگیں اب پیٹ کا پھولنا پچاس گرام سرسوں کے تیل میں بیس گرام کلونجی کا تیل ملا کے حلقہ گرم کر کے تھنڈا کریں اور لگانے سے دو ماہ میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے اب قبض کے لیے اگر نہانے کے بعد روگنے زیتون نہانے کے بعد روگنے زیتون ناف میں لگا دیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ الرجی اور زکام بھی نہیں ہوتا ذرا غور کیجئے جو علم آپ تک پہنچا وہ امانت ہے ان لوگوں کے لیے جو لاعلم ہیں لہذا یہ امانت اس کے حق دار تک سب ہی اپنا اپنا فرض ادا کریں اچھی معلومات اور دینی پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری اس پوسٹ کے بارے میں کمنٹس ضرور دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی اچھی انفرمیٹیو پوسٹیں نگا سکوں ویڈیو بنا سکوں کمنٹس کے ساتھ اور مجھے سبکرائب کر دیجئے میرے چینل کو میں آپ کے کمنٹس کا ویڈ کروں گا تھا شکریہ السلام علیکم موسیقی موسیقی